موسیقی نمشکار ساتھیوں ساتھوک خولیسٹک ہیلتھ کے یوٹیوب چینل پر ایک بار فیر آپ کا سواگت ہے بہت سمیں پہلے بائیلوجی آف بیلیف کے اوپر ہم نے بکینار کیا تھا بروس لپٹن صاحب کی وشو پرسید پستک جس کے ایک ایڈمائرر ہمارے اے پی جے کلام صاحب بھی تھے اور بی ایم ہیڈے صاحب بھی جن کا اپنے نام سنا ہوگا وہ بھی اس کے ون آف دی ایڈمائررز ہیں یہ ایسی پستک کے ساتھیوں جو ہماری بائیلوجی اور ہماری میڈیسن دونوں کو جبردست چینج کرنے کی شمطہ رکھتی ہے بدلنے کی شمطہ رکھتی ہے بدلنا شروع ہو گیا ہے ایک سل بائیلوجیست ہے انٹرنیشنل فیم کے اور انہوں نے اپنی سوچ سے اپنی انویویٹیو تھنکنگ سے ایسا کچھ لکھ دیا اس پستک میں اور اور بھی بتا رہے ہیں بول رہے ہیں لکھ رہے ہیں کہ وہ پوری دنیا آشترے چکی تھے تو میں نے اس کا انٹرڈکشن آپ کو دیا تھا اس کے بعد میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اور پارٹس میں اس کو کور کروں گا پھر دوسری کتابیں آئیں دوسرے اور چیزیں آئیں سٹوری بھی آئیں پھر ہوا گیپ بھی ہو گیا اب مجھے ایسا لگنے لگا ہے کہ جس طرح سے ریکویسٹ آ رہے ہیں کہ سیل بائیلوجی اور بیلیف کو آپ کریے تو میں نے دوبارے سے شروع کیا اور میں آپ سے اونیسٹ کنفیشن کرتا ہوں یہ اتنی گوڑ کتاب ہے اتنی گہری کتاب ہے کہ اس کا دو یا تین بھاگوں میں کرنا سمبھاؤ ہے اگر کروں گا تو اس کا اسنس کتم ہو جائے گا تو میں نے یہ ڈیسائٹ کیا ہے میں ایک بار میں ایک یا دو ہی چیپٹر کروں گا تاکہ اس کا جو میسیج ہے جو بروس لپٹن پورے وشو کو دے رہا ہے وہ ہم لوگوں سے میس نہ ہو جائے تو آج کا جو چیپٹر ہے ساتھی ہوں وہ ہے چیپٹر ون جس کا ٹائٹل انہوں نے دیا ہے لیسنس فرم پیٹری ڈش پیٹری ڈش آپ جانتے ہوگے جب ہم لیب میں ایکسپریمنٹ کرتے ہیں مائیکرو بیالوجی میں یا بیالوجی کی لیب میں تو پیٹری ڈش ہوتی ہے کانچ کی ایک چھوٹی سی پلیٹ ہوتی ہے جس میں ہم کلچر میڈیا ہوتا ہے اسی میں سیلز کو ڈال کے انہیں ایکسپریمنٹ کرتے ہیں بیالوجی کے سٹوڈنٹ سمجھ سکتے ہیں تو انہوں نے پیٹری ڈش اور سمارٹ سیلز اور پیٹری ڈش سمارٹ سیلز سمارٹ سٹوڈنٹس انہوں نے اس میں کمپیر کیا بڑے انٹریسٹنگ دن سے بہت بڑیہ چپٹر ہے اور میں کوشش کروں گا کم سے کم سمیہ میں آپ کو اس کا اس سنس دے سکتے ہیں سب سے پہلے یہ لکھتے ہیں جب میں پہلے انٹرودکشن سن لیجئے گا دوبارے سے چاہے تو کیسے یہ وہاں پہنچ گئے کیریبین آئیلینڈ میں پڑھانے پڑھانے سیل بائیلوجی کے ایکسپرٹ تھے یہ ریناؤنڈ ہو چکے تھے تو جب یہ کلاس کے سامنے کھڑے ہوئے یہ لکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا سو بچے ہیں اور وہ سو بچے وہ ہیں جو مین لینڈ امریکہ میں کمپیٹیشن نہیں نکال سکے اور اب وہ یہاں آئے ہیں کہ انہیں ہیلپ کر کے انہیں پڑھا کے وہ اس یوگے ہو سکے ہیں کہ وہ اس کا وہ کلیر کر سکے میڈیکل انٹرنس یا میڈیکل کمپیٹیشن تو یہ دیکھ کے سمجھ گئے کہ یہ بچے ان بچوں سے جو وہاں پڑھتے ہیں ان سے نیچرلی ویک ہیں کمزور ہیں اور ان کا کانفیڈنس بھی کم ہے اور کیونکہ پہلے کے دو تین سیل بائیلوجی کے پروفیسرز کسی بھی کارنٹ سے چھوڑ کے چلے گئے تھے اس لئے وہ اور بھی شنکیت تھے انہیں ایسا جوش آیا انہوں نے ان کو ایک کتنا پیپ ٹاک جوش ریلا ایک بھاشن دے دالا کہ تم کسی سے کم نہیں ہو میں انشور کروں گا کہ تم انہیں بچوں کے سمان کمپیٹ کرو تمہیں ڈاکٹر تو ویسے ہی برنا ہے جیسے وہ مین لینڈ امریکہ تو تم کیوں پیچھے رہو تو بچے جو تھوڑا سا مرجھائے ہوئے تھے جوش میں آگے اور پھر بولے تمہیں اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ میں تمہیں سیل بیالوجی رٹواؤں گا نہیں جیسے کہ وہاں کے مین لینڈ امریکہ کے بچے رٹتے ہیں اور وہ رٹ رٹ کے تم سے آگے نکل گئے میں تمہیں اس کا بیسک پرنسپل سمجھاؤں گا اور انہوں نے کہا بیالوجی رنس اون سیمپل پرنسپل نوٹ سو کمپلکیٹی انہیں ڈاکٹر تو بچے خوش ہو گئے اب یہ بول تو آئے جوش میں پھر جب اپنے گھر آئے جس کیرابین آئیلینڈ میں تھے تو ان کو لگا کہ میں نے کہہ تو دیا اب یہ ہے تو بڑا مشکل کام بچے تو نشیط روپ سے کہی تو بڑے کمزور ہیں ایسا انہیں پتا چل چکا تھا پھر انہوں نے وہ شام کا ڈھلتاوہ سورج دیکھا وہاں کا جو نیچرل بیوٹی تھی جو بھی تھا اس سے ان کو ایک الگ سا جوش آ گیا اور انہیں ایک انسپیریشن ملا کہ میں سیل بائیلوجی کو اور ہیومن بائیلوجی کو اور لیپ کر کے پڑھوں گا آپ اس میں جوڑ کے اب یہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ مین سائنس میں جو ہے ٹھیک نہیں مانا جاتا مین سٹریم سائنس میں کہ ہم ہیومن بینگ سکو اور سیل کو کمپیر کریں بٹ انہوں نے کہا نہیں میں تو ایسی پڑھاؤں گا اور انہیں ایک اور پردنا ملی کہ پہلی بار مجھے کسی نیم قائدے قانون سے الگ ہٹ کے اپنے دھنگ سے اپنے سٹوڈنٹس کو گائیڈ کرنے کا اسپیر کرنے کا مجھے موقع ملا ہے تو انہوں نے ویسا شروع کر دیا کس طرح انہوں نے پڑھایا کیا کیا کنسپس دی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اس کے انڈ ریزلٹ کیا ہوا سٹوڈنٹس پہ وہ بھی بتاؤں گا انہوں نے یہ کنسپس دیا کہ سیل بھی جو ہے ایک منیچر ہیومن کی طرح ہے کیوں انہوں نے کہا کہ سیلز کو ہم بڑا جب ہم اس کو سیلز کے آرگنیلز کو دیکھتے ہیں یہ مائٹو کانڈریہ ہے یہ گول کی باڈی ہے تو یہ یہ کرتی ہے ٹرانسپورٹ کا مائٹو کانڈریہ ریسپریشن کرتی ہے بڑا سمپل سا رائبو سوم یہ کرتی ہے کہتے ہیں ایسا نہیں ہے کیونکہ یہ الیکٹرون مائکروسکوپیس تھے انہوں نے سیلز کو بہت وشال روپ میں دیکھا تھا تو انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے سیل بہت کامپلیکیٹڈ فنکشنز کرتا ہے اپنے اورگینیلز کے اندر بھی اور بہت سارے میکنیزم تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے یہ انہوں نے اس پہ لکھا لیا اس طرح انہوں نے بتایا پھر ایک جگہ یہ کمنٹ کرتے ہیں کہ کئی ریلیجیس آرگنیزیشنز کا یہ مت رہا ہے کہ ہیومن بیانگز تو ایک ایلیٹ کلاس ہے نیچر کی یہ الگ ہی لائن سے پروڈیوس ہوئی ہے ایول ہوئی ہے اور باقی جو انیمال لور سپیشیز ہیں وہ تو نون انٹیلیجنٹ بیانگز ہیں ان کا الگ قصہ ہے انہوں نے اس کو بھی انہوں نے کرٹیسائز کیا کہ اس وجہ سے بھی ہم سیل کو اتنا ہلکے میں لیتے ہیں پھر انہوں نے کہا ہیومن بیانگز بھی تو پانچ فیفٹی ٹریلین سیلز کا ایک کالونی ہی ہے ایک کومینٹی ہی تو ہے سیلز سے مل مل کے بون بون سے ساگر یہ میرا اپنا کمنٹ ہے بون بون سے ساگر تو میں اپنی طرف سے بھی بول رہا ہوں بیچ میں جہاں میں اپنی طرف سے بولوں گا میں بتاؤں گا یہ میری طرف سے تو انہوں نے کہا ہیومن بیانگز بسرنگ کمیونیٹی اوہ ففٹی ٹریلین سیلز پھر آگے کہتے ہیں جیسا ہمارے اورگن ہے سیل کے اندر اورگن ہے پھر آگے ایک بہت بڑی بات کہتے ہیں کہتے ہیں کون سا ایسا میجر فنکشن ہے جو ہیومن باڈی کرتی ہے اور سیل نہیں کرتی میں نکلتا ہے ایکسکریٹ ہوتا ہے سیل میں نکلتا ہے ریسپیریشن ہوتا ہے اینرڈی جنریٹ ہوتی ہے سیل میں بھی ہوتی ہے کہ کوئی بھی میجر ایسا فنکشن نہیں ہے جو باڈی نہیں کرتی اور سیل نہ کرتی ہے پھر آگے کہتے ہیں اس کا ایک پروف کیا ہے کہ سیل اس ہے انڈیویجول انٹیٹی انہیں کہ جب ہم کلچر پلیٹ میں سیل کو لے آتے ہیں کلچر میڈیم میں تو سیل کرتی ہے ایکزس کرتی ہیں سروائف کرتی ہے ایسے انوارمنٹ کو آوائٹ کرتی ہیں جو ان کے لئے ہامفل ہو اور ایسے آوائٹ کو سیکھ کرتی ہے انوارمنٹ کو جو ان کے لئے ہلفل ہو سیس کا مطلب آوائٹنس بھی ان میں کہی نا کہی ہے پھر کہتا ہے جو ہے سیلس میں یہ سhimتہ ہے این�리 میں سروائف کرنے کا لیے انہیں تھاؤزنڈ سو府 ان فارمیشن کو انیلیز اسی طرح ان کو پڑھا ہی مطلب جو ہمیں بتا رہے ہیں وہ ایسی پڑھا بھی رہے ہیں ایک بہت بڑا ایکزامپل دیتے ہیں کہ سنگل سیل اس کیپیبل آف لرننگ ایوالوینگ ایمیون سیلس ہیں آج کل تو یہ میرا کمنٹ ہے ایمیون سیلس کے اوپر ساری دنیا میں چرچہ ہے کہ ایمیونیٹی ایمیونیٹی تو یہ پھر بتاتے ہیں میزلس کا وائرس آیا تو کیا ہوتا ہے ایمیون سیل اس وائرس کو پہچان لیتا ہے اس کو پہچان کر پھر اس کے خلاف انٹی بوڈی بناتا ہے کھلی ہے ہی نہیں اس کی میموری بھی رکھ لیتا ہے اس وائرس کی کہ جب وہ آئے گا یہ والا انٹی بوڈی ریلیز ہوگا اور اس میموری کو اپنے آگے کی جنریشنز میں پاس کرتا ہے بروس لیپٹن کہتے ہیں جینیٹیک انجینئر کا یہ کمال نہیں ہے ایک سیل جو کر رہا ہے یہ کمال ہے جینیٹیک انجینئرنگ کا پھر یہ لکھتے ہیں آگے کہ شروع میں کرون ورش تک سنگل سیلی رہا سات سو پچاس میلین ورش پور سیلس کے اندر یہ جتنا ہوئی ہے جو بھی ہوئی کہ انہوں نے کہا سات مل کے تو ملٹی سلیل سات مل کے بہتر رہے گا تو وہ سات مل کے ملٹی سلیل آگرنیزم بن گئے اس ملٹی سلیل آگرنیزم میں بھی پھر ڈیویجن آف لیبر کی بات آئی اویرنیس آئی کہ کیوں نہ ہم الگ الگ فنکشنز کو ایڈاپٹر لیں تو ڈیفرینسیشن آگیا کچھ نرو سیل بن گئے کچھ ڈیجیسٹیو کے میں سپیشلائیشن ہوئے کچھ ایکسکریشن میں ہو گئے اس طرح یہ ہوتا گیا اور ایک بات کہتے ہیں جتنے زیادہ سلس مل کے رہتے ہیں اتنے ہی اویرنیس انوائرمنٹ کی بہتر ہو جاتی ہے بہتر ہو جاتی ہے اور بہتر اویرنیس سے سروائیول بہتر ہوتا ہے اسی لئے سلس کو ساتھ رہنا ایک کہنا چاہیے انٹیلیجن موگ تھا یہ ان کے حساب سے پھر ایک بہت مہتوپون بات کہتے ہیں ساتھیوں یہ چارلز ڈاروینز کی آلوچنا کرتے ہیں یہاں پر چارلز ڈاروینز کی آلوچنا کرنا آسان نہیں ہے مگر انہوں نے بہت سائنٹیفک وے میں کری ہے یہ کہتے ہیں ایک سو پچاس پر سپور چارلز ڈاروینز نے جو تھیوری اویرنیس دیئے تھی اس میں کہتے ہیں the species are perpetually involved in struggle for existence struggle and violence are the main tools of evolution and advancement یعنی آپس میں کمٹیشن آپس میں لڑائی مار پٹائی مطلب میں ساران شدوں میں کہہ رہا ہوں violence struggle essence of evolution ہے چارلز ڈاروینز کے حساب سے جس کو نیو ڈاروینزم justify بھی کرتے ہیں مگر پھر آگے کہتے ہیں لیمارک جے بی لیمارک actually پچاس سال پہلے انہوں نے ڈاروینز سے پہلے theory of evolution دے دی تھی اپنے الگ دی تھی اس میں انہوں نے یہ کہا تھا instructive cooperation interaction interaction among organism and environment leads to evolution learning from the environment اور وہ cooperation کرتے ہوئے آپس میں environment سے سیکھتے ہوئے جو changes adopt کرتی ہے اس پیشیز وہ next generation میں پاس کر دیتی ہے اور اس کا ادھارن پھر وہ یہ ہے immunity immune cells میں ایسا ہی ہوتا ہے مگر لیمارک کیسوں کو اس سمیہ بہت criticize کیا گیا لیمارک صاحب کو کچھ ادھکچر experiments بھی کیے جنہوں نے جکر کیا ہے اس سے اس کو بلکل وہ کر دیا discard کر دیا تو پھر آگے کہتے ہیں اب یہ بہت سارے evidence دیتے ہیں وہ میں سمیہ کی کمی سے نہیں بتا رہا بہت سارے ریفرنس دیئے ہیں کہ new sciences validating لیمارک اب 2000 تھن 2000 اس سے تھوڑا پہلے اور بعد تک اب نئی جو science نیو biology جسے کہتے ہیں وہ لیمارک کو واپس گمبیرتا سے لے رہی اور اور اب واپس لوگوں کو سمجھ میں آرہا ہے کہ animals کو evolve ہوتے ہیں اور coexist کرتے ہیں یہ انہوں نے بات پھر اگلے وشہ پر جاتے ہیں یہ کہتے ہیں ہمارا جو یہ obsession ہے کہ ہم micro organisms کو دشمن ہی سمجھتے ہیں ہم اس کو ایک threat کی طرح لیتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بھرس لیپٹن ہمارے لئے نقصان دائک ہو رہا ہے کیوں وہ کہتے ہیں بہت سارے بیکٹری ہمارے survival کے لئے بہت عوشک ہیں ہمارے جو ہمارے جو انٹسٹین آتے ہیں ان میں جو بیکٹری ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے لئے بہت ضرور ہی کیونکہ وہ ہی فوڈ کو ڈیجسٹ کرنے بہت مدد کرتے ہیں بہت سارے لائف سی بیٹامین بناتے ہیں اور بہت سارے کارے کرتے ہیں یہاں میں اپنا ریمارک دوں گا میرا ریمارک ہے جس کو انہوں نے لکھا ہے تب سے اب میں جو گٹ بیکٹی ریا ہے جو سکن پر بیکٹی ریا اس کو کہتے مائکرو بائیوم اور ساتھیوں مائکرو بائیوم کے اوپر اتنا کام ہو رہا ہے کہ مائکرو بائیوم is one of the most exciting field of biology and medicine اور یہاں تک بھی بات ہے کہ مائکرو بائیوم اگر گھڑ بڑ ہے کسی کا گٹ فلورا تو اس کو کری پری میں سمجھتا ہوں 25 سے 30 جس میں کئی بڑی سیریس بیماریاں ہیں ملٹیور سٹوروس جیسی بہت ساری آٹو امیون ڈیزیز ان کا لنک سیدھے مائکرو بائیوم کے ڈسٹربین سے پائے جا رہا ہے اور آج کے times of ڈی اینڈیا میں ساتھیوں ایک بہت انٹریسٹن آرٹیکل چھپا ہے جو آپ پڑھ ان کا آرٹیکل آیا times آف انڈیا میں بہت جبردست آرٹیکل ہے بہت جبردست کام کر رہے ہیں اور یہ صدق کر رہے ہے کہ مائکرو بائیوم ہماری سرائیویل کے لیے ہماری ہلتھ کے لیے بہت آوشک ہے اور جتنا انڈسٹرلائزیشن ہو رہا ہے جتنا یہ انٹی بائیوٹک اور انٹی سیپٹکس کا یوز ہو رہا ہے اتنا مائکرو بائیوم نسٹ ہو رہا ہے حالان کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سمیہ میں ہماری مجبوریہ میں کرنا چاہیے مگر کہتے ہیں ہمیں مائکرو بائیوم کی پر وشیش دھیان دینا چاہیے پڑھنے لائک آرٹیکل ہے کتاب بھی گٹ میں کبھی اس کے بارے میں ریویو لوں گا واپس آتے ہیں پستک پہ تو یہ کہتے ہیں ریمپینٹ use of انٹیبیوٹک is detrimental to survival یہ جو انٹیبیوٹک لیفت رائٹ جو خام ہو گیا انٹیبیوٹک کھالو وائرل انفیکشن ہو گیا انٹیبیوٹک کھالو یہ ہو گیا انٹیبیوٹک کھالو انٹیبیوٹک کہتے ہیں they are indiscriminate killers they kill not only the harmful bacteria but also they kill the helpful bacteria at least not fully then partly تو کرتے ہیں پھر ایک بہت interesting concept میں آتے ہیں یہ کہتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں gene transfer یہ کہتے ہیں کہ genes ہم یہ مانتے تھے species جو ہیں وہ isolation میں اپنے track پر چلتے رہتے ہیں یہ کہتے ہیں نہیں species نے ایک اور طریقہ نکالا دوسرے کی help کرنے کا gene transfer جو gene میں اس species کے پاس وہ دوسرے اور inter species بھی ہوتا ہے inter species بھی ہوتا ہے within the species and outside the species is کہتے ہیں یہ help کرتا ہے مگر یہ کہتے ہیں caution یہ کہتے ہیں پہلے کہتے ہیں organisms are بچ میں hard and fast wall نہیں وہ genes share کرتے ہیں inter and intras gene transfer اور پھر یہ کہتے ہیں genetic engineering کے خطرے بتاتے ہیں اس لئے genetic engineering کے بارے میں caution دیتے ہیں Bruce Lifton example دیتے ہیں کہ genetically modified tomato کھایا اچھا ہمیں یہ پتا ہی نہیں ہے میرا کمنٹ ہے کیا کیا genetic modified corn سید sweet corn modified اور بہت ساری چیزیں ہمیں پتا ہی نہیں کیونکہ اس میں کوئی ایسی legal وہ نہیں ہے کہ وہ لکھا جائے تو genetically modified tomato جب ہم کھاتے ہے تو اس کے ڈائجیس ہونے کے بار وہ جو modified جین ہے وہ transfer ہو جاتی ہے ہمارے سکتا ہے اس کا نقصان ایک example دوسرا example genetically modified crops مالیہ میں نے اپنے کھیت میں سرکاری permission لے کے جین transfer سے وہ جو crops ہیں کسان ہوگی چاہے وہ wild crop ہو چاہے وہ گھاس ہو کچھ اس میں بھی transfer ہو گئی اور وہ super weed بن جاتی ہے یہ انہوں نے بتا ریفرنس دیئے ہیں تو اس لئے کہتے ہے اب چیپٹر کا انت کی طرف چلنا ہے if we ignore learning about the shared genetic destiny then we are threatening the human existence کہ اس کے بارے میں سابدان ہونا پڑے گا پھر ایک بہت interesting بات یہ conclusion میں ایک طرح دی تھی جس میں earth with all its species is one interactive living organism ایک super organism ارث کو ایک super organism بتایا ایک super organism اس میں سارے جو plant ہیں ہم لوگ سب اس کے پارٹ ہیں یہ میرا کمنٹ ہے یہ بات ساناتر ڈھرم کہلو یا بھارتی سانسکرط کہلو جو آپ مرجی ہے کہلو اس میں ہجاروں ورشوں سے ہے پرتوی کو ایک living entity مان ہے سب کا بھرن پوشن کرنے والا مان ہے واپس کتاب پہ آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں تمپرنگ with this super organism called earth destroys for example destroying the rain forest depleting ozone layer generating engineering are a threat to the existence of humankind یہ ہم اپنی species major extinctions ہوا ہیں science کے ساب سے british natural environment کوئی organization بتائی ہے exactly مجھے نام یاد نہیں ہے پانچ ہوئے ہیں وہ سید comets کے بہاری forces سے ہوا ہیں sixth extension is going on sixth mass extinction is going on extinction of species اور وہ کون کر رہا ہے ہم کر رہے humankind تو یہ انہوں نے اس چپٹر کے اینڈ میں ایک ورننگ دی ہے اور last میں یہ بتاتے ہیں جب یہ سب پڑھایا انہوں نے تو کیا اثر ہوا بچوں پہ جن بچوں کو پڑھا رہے تصلا جو بچے کمزور تھے demoralized تھے main american land والے بچوں سے انہوں نے کیا چیز سیکھی اس سارے لیسن سے کی جیسے سیل کوپریٹ کرتے ہیں کمپیٹ نہیں کرتے ہم بھی کوپریٹ کرتے ہیں انہوں نے کمپیٹیشن والا اپنا شیل گارڈ نیچے کیا اچھا student کمجور کو پڑھانے لگا کمجور اور کمجور کو پڑھانے لگا تو جیادے کمجور اشار ہو گیا تھوڑا اشار والا اور اشار کرو گیا نتیجہ جو جب انہوں نے ٹیسٹ لیا سارے بچوں نے بہت بڑیا پاپورن کیا اور ہول کلاس ایکسپشن ایکسپشن نہیں بہلا اور انہوں نے جب ریزلٹ دیکھا یہ خود چاؤ گئے پھر انہوں نے بچوں سے بات کر کہ سمجھ میں آ رہی ہی تو سیل سے سیکھ کے بچوں نے کمپٹیشن کے بجائے کمپٹیشن موڈ میں آ گئے جس طرح کہ مین لینڈ امریکا میں بچے کمپٹ کرتے ہیں ایک دوسری سے کمپٹ کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے اس کو کر کے آپس میں کمپٹ کیا اور انہوں نے بچوں کو پھر کہا یہاں یہ چپٹر کو کنکلوڈ کرتے ہیں تو یہ چپٹر ایک ٹیچنگ والے کے لئے ایک ٹیچر کے لئے بھی یا پیرنٹس کے لئے بھی ایک لیسن ہے چپٹر اور سیل بائیلوجی کے لئے تو اب میں اپنے وانی کو ورام دیتا ہوں اسی کتاب کو کنٹینیو کریں گے اس کے چپٹر لیں گے اور بیچ بیچ میں جو بھی اور نیا آئے گا میں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا آپ ان سب باتوں کو سنیے دھیان سے اور اچھا لگے تو اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں دھنی وار تمشکر